بسم اللہ الرحمن الرحیم ارمی چیز کا اس حوالے سے بھی بات کریں گے اس کے علاوہ تحریک انصاف میں کیا چل رہا ہے کیا بات چیت ہو رہی ہیں اندرونی حلقوں میں اس کے حوالے سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے وفاقی محتسب کی بات کریں گے یعنی امبرزمین یہ وہ ادارہ ہے جو کہ انصاف کی جلد فراہمی کے لیے ایک غریب شخص کے لیے ایک آسان طریقہ لیکن اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے اپنی ہی حکومت کیا وجہ ہے اس کی اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے تعریف کروا� خواہر صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہیل صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا خواہر صاحب سٹارٹنگ فرم یو وفاقی محتسب کا ادارہ ابھی کچھ دن پہلے تو یہ اعلان ہوا تھا جی کہ وہ سستہ انصاف جو فراہم کیا جاتا تھا وہ قلعہ کے ذریعے وہ نہیں ہوگا اب all of a sudden یہ بات آتی ہے کہ اس ادارے کو سرے سے ختم کر رہے ہیں کیوں انیکہ پرائیمیسر نواز شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے جو فاقی اداروں کی اکھار بچھارڈ ہے وہ بلکل جاری و ساری ہے اور یہ تازہ ترین حملہ جو ہے فاقی محتسب پر کرنے کی تیاری ہے وزارت کانون اور انصاف نے ایک ترمیمی بل تیار کیا ہے جس کاپی ہمارے پاس اویلیبل ہے 23 جنوری اس کے لیے میٹنگ ہو رہی ہے اس ترمیمی بل کے مطابق اب فاقی محتسب کے ادارے کو سرے سے ختم کر دیا جائے گا اب اس وفاق لیول پر کس طرح کی وجود نہیں رہے گا ترمیمی بل کے مطابق یہ ڈیسائٹ کیا گیا ہے کہ یہ بل انشاءاللہ گورنمنٹ کو امید کری گا ہم پاس کروا لیں گے اور اس کے مطابق یہ ہوگا کہ اب پریزیڈنٹ صاحب جو ہے فاقی محتسب کی اپوائنمنٹ نہیں کریں گے وہ زلی سطح پر جو ہے امبرسمنٹ کو اپوائنٹ کریں گے یہ انتہائی دلچسپ صورتحال و کافی موسیقہ ہیز بھی ہے اس کی دو وجوہات ایک تو یہ ڈائریکٹ انٹرونشن ہے صوبائی خود مقتاری کیونکہ صوبوں کے اپنے امبرسمنٹ اور پریزیڈنٹ کا زلی سطح پر امبرسمنٹ کو پوائنٹ کرنا بل انکل سمجھ سے بالاتا رہا ہے یہ اب فاقی امد بتا سکتی ہے اب یہ بل جب سینر یا نیشنل سمبلی میں لے کے آئیں گے اس کو فارملی اپروول کے لیے تو وہاں پہ یہ چیزیں ڈیسکس ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اور فاقی محتسب کو اپلیٹ آثورٹی کا درجہ دیا گیا تھا فیڈم آف انفرمیشن آرڈیننس کے طیعت اگر میں کوئی انفرمیشن چاہ رہا ہوں کسی س ملتی فیڈم آف انفرمیشن ایک کے طرح ہے تو میں اپیل کرتا تھا فاقی محتسب کے پاس کہ جو مجھے فلانے انفرمیشن نہیں ملی تو وہ انفرمیشن مجھے آپ دلوائیں فاقی محتسب اس پر فیصلہ کرتا تھا اب اب تھوڑا سا اندازہ کریں کہ پچھلے ایک سال کے دوران فاقی محتسب نے ایک لاکھ سے زیادہ جو درہاستیں نپٹائیں ہیں عام غریب لوگوں کی یتیموں کی بیواؤں کی زیادہ کیسز کون سے ہوتے ہیں پینشنرز کے ہوتے ہیں جن کو پینشنر نہیں مل رہی ہوتی یتیم بچوں کے ان کے جن کے والدین فہوت ہو جاتے ہیں ان سروس ان کی جابز کی ایشو چل رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا بل زیادہ ہو گیا یا آپ کے ساتھ کسی لیول پہ کسی گورنمنٹ ڈپارٹمن نے زیادتی کر دی تو آپ کے پاس یہ ایک فورم اویلیبل تھا راستہ اویلیبل تھا وہاں پہ آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں وہاں پہ آپ کو کسی باری برکم پیسوں کی ضرورت نہیں کہ آپ کسی کا آپ کو ٹیول نہیں کرنا پڑتا تھا آپ آن لائن اپلیکیشن فائل کرتے تھے یا ایک خاص سے لکھی اپلیکیشن دے دے تھے اور وہاں پہ بڑے اچھے افیکٹیو طریقے سے اپلیکیشن کو ایکسیپ کیا جاتا تھا اور اس پہ پینتالیس دن کے اندر اندر فیصلہ ہو جاتا تھا اور اس کی ایمپلیمنٹیشن کا ریٹ ایٹی فائی پرسنٹ ہے اگر ایسا ہوتا کہ کام نہیں ہو رہا ہوتا فیصلے نہ ہو رہے ہوتے ایمپلیمنٹیشن نہ ہو رہی ہوتی پھر اس ادارے کو ختم کرنے کی سمجھ آتی ہے ایک ادارہ آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں انصاف کی فرہامی کے اندر مدد کر رہے ہیں انصاف کا پروسیجر آلڑی بہت ڈیلیڈ ہے یا تو ہم کہیں نا کہ پیرللی جو اگوٹس چل رہی ہیں وہ بہت تیزی سے کوئی فیصلے کر رہی ہیں تو بات الگ ہے کیا وجہ یہ ہے کہ پرائمیسٹر نواز شری جو ہے نونلیک کے ہمیشہ یہ ایک روش رہی ہے کہ یہ بیروکیٹس کے طرح حکومت کرتے ہیں اب یہاں سے جب آرڈر پاس ہو رہے تھے فاکی موصف سے تو یہ جو ان کے جو لڈلے جو بابوز ہیں نا جس سے کہتے ہیں کہ وہ بیروکیٹس ہیں ان کی طبیعت پر بڑا یہ ناتوان گزرتی تھی بات کیونکہ فاکی موصف بہت اچھا کام کر رہا تھا جیسے میں بتایا نا پچھلے ایک سال میں انہوں نے ایک لاکھ اپلیکیشن کے پر فیصلے دی ہیں اور اس سے پہلے تین سال میں اوسطن پچھتر ہزار اپلیکیشن ایک سال کے اندر انہوں نے بتائی ہیں تو جہاں سے جب فیصلہ جاتا تھا تو جو بیروکیٹس ہیں وہ ان کو برا لگتا تھا ہے وہ واقعی موصف ایک ریٹائر بیروکیٹ بیٹھا ہوا ہے فاروقی صاحب بیٹھے ہیں سلمان فاروقی صاحب پرانے بیروکیٹ ہے چونکہ وہ پرانے بیروکیٹ ہے ان کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کے دپارٹمنٹس کے اندر کیا مس مینجمنٹ ہوتی ہے کس لیول پہ ان کو جو ان کا ڈسیئن ہے واقعی اثر کر س سکتا ہے اور اس کا ریزلٹ کچھ لے سکتے ہیں وہ تو وہ ڈسیئن بہت اچھی آ رہے تھے جس کی ویسے چونکہ وہ ان کو برا لگ رہا تھا ان کی جو آثورٹی کہہ رہے ہیں کہ انڈرمائن ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ اس کا سرے سے کام ہی نہیں پتا ہے اس کا سب سے بڑا جو کنٹریبوشن تھا وفاقی موصف کا جو ہمارے وفاقی حکومت کے ماتے چلنے والے ادارے یا کارپوریشنز تھے میں خود چونکہ میں دو مرتبہ کمپلینٹ بنا وفاقی موصف کے اندر اور پندرہ سے بیس دن کے دران ہمیں فیصلہ مل گیا کن مسائل کو بنیادی طور کے پر جو بنیادی مسائل ہیں بجلی گیس اس طرح جو پی آئیے ہیں یہ جو اس طرح وفاقی کارپوریشنز ہیں اور یہ جیسیلز ہیں ان کے جو سارفین تھے یا ملازمین کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا تو بغیر کسی وکیل کو ہائٹ کیا مسئلہ حل کر لیتے ہیں مثال کے طور کے اوپر بہت سے کیسیز ہم نے رپورٹ کی اور بلنگ کی جاتی ہے یہ بہت بڑی ایک پریکٹیس ہے سوی گیس کے اندر سے اور بلنگ کی جاتی ہے وقت کی اوپر میٹر گیس کا ہو یہ بلنگ کا انسٹال نہیں کیا جاتا تو ایک عام شہری کی پاس ایک یہ بیسٹ اپورٹریٹی پلیٹ فارم تھا کہ ایک وہ بڑے سمپل فارمنٹ میں درخواست لکھ کے وفاقی موصف سے ریجوع کر کے اپنی اس مسئلے کو حل کروا لیتا تھا اب آپ نے وہ دروازہ بند کر دیا اور گھومت صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کچھ اس اقدام سے پہلے ایک اور ایک اٹیمٹ ہوئی تھی ایوانے صدر سے ہوئی تھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے جو کی ریٹارڈ آئیتنگ جسٹیس ہی تھے آپ نے سٹوری بھی کی تھی پینچنرز کا معاملہ نمٹانے سے روکا گیا تھا وفاقی موصف کو اب بھی لگتا ہے کہ کوئی وہی کچھ لوگ اس میں ایکٹیو تھی ہے کہ اس کو فلی اسی کڑی کا حصہ ہے کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اس طرح یہ موصف فاقی موصف کی اتھارٹی اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے لہٰذا انہوں نے یہ جو نیا ترمیمی بل آیا ہے اگر آپ ہمارے پروڈیسٹر آپ ایک سٹیلیوین پر دکھا سکیں وہ دکھا رہے ہیں کنٹیوڈیو اب اس کے مطابق یہ ہوگا کہ یہ بلکل ختم ہو جائے گا فاقی موصف کا جب ادارہ ہی ختم ہو جائے گا تو وہ تو بلکل سرے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس نہیں تو پھر تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ کوئی اور وجہ ہو یہ تو وہی وجہ ہوئی کہ غریبوں کا مسئلہ حل ہوگا غریب اٹھیں گے آواز اچھائیں گے اور پھر دیفنیٹلی جب شہر ہو جاگر ہوگا تو اس کے بعد حکومت کو مسئلہ پر جائے گا ہم اپنے پروگرام میں ایک چیز کو ہائیلائٹ کر رہے ہیں وہ انسیٹوشن کی سٹینٹھننگ انسیٹوشنل ریفارمز اب اس کو اگر فرض کریں گورنمنٹ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں کچھ کمی بیشی ہے اس فاکی موصف کے کام کرنے میں تو آپ اس کو پورا کریں اس کو سٹینٹھن کریں اور آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ فاکی موصف کو انٹرنیشنل لیول پہ ایشیا لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ جو امبرزمن کی ایک اسوسییشن ہے اس کی طرف سے بڑی اپریسیشن ملتی رہی ہے اور ہمیشہ سے اور ہمارے اس ادارے کو ایک بڑی اچھی مسال سمجھا جاتا ہے اور یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے اور یہ واقعی اس منطق کی مجھے تو کم از کم نہیں سمجھا رہی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ جب نیشنل سمبلی کے اندر لے کے آئیں گے وہاں پہ جو بل کے ساتھ وہ جو ابجیکٹیو لگائیں گے نا ابجیکٹیو ان پرپس اف دس بل اس کو پڑھنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے چیک ہے سمجھ سے بالہ ترکعی فیصلے حکومت کے اور ایک فیصلہ کچھ یہی ہے کہ آخر ایک ایسا ادارہ جو کام کر رہا ہے چلیے ایک ایسا ادارہ ہو کہ کام نہیں کر رہا اس کی جو کارکردگی اس پہ سوال یا نشانوں ٹریکر اپشن ہو رہی ہے ادارے میں گربڑ ہے کوئی ہیرہ پیری ہو رہی ہے تو بات سمجھ جاتی ہے لیکن ایک ایسا ادارہ جو کام کر رہا ہے انصاف کی جلد فراہمی میں مدد کر رہا ہے اور انصاف کا سسٹم آلریڈی ڈیلے سے چ چل رہا ہے بہت سارے مسئلے مسائل بہت سارے بیک لاغز ہیں جو کہ حل نہیں ہو پا رہے ایسے میں آپ ایک اور چینل بند کر دیں گے تو ایک بار پھر عدالتیں فلڈ ہو جائیں گی چھوٹے کیسے سے بھی جو کہ ایک سائی پر حل کیے جا سکتے تھے لیکن تحریک انصاف میں بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں اور تحریک انصاف کے کہے کہے ہیں مجلاس ہوا پہلے مسئلے مسائل آپس میں چل رہے تھے اس اجلاس کی اندرونی کہانی کیا ہے خابر صاحب کیا ہوا کیا دسکشن انہی کا دوہزہ تیرہ کا جو الیکشن ہوا تھا اس کے بعد تحریک انصاف کو بڑا یہ شدت سے احساس ہوا تھا کہ ان کی جو تیاری ہونی چاہیی تھے الیکشن میں جانے سے پہلے وہ نہیں تھی سیلیکشن آف کینی ڈیٹس نہیں تھا اس کے علاوہ جو پولنگ ڈے کے اندر ڈے والے دن جو آپ کی انظامات ہونے چاہیی تھے وہ نہیں تھے تو بہت سارے اس طرح کے ایشیوز تھے اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا بڑا زیادہ کرسزم آیا تھا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر کہ آپ جو پاکستانی پولٹیکس ہے اس کو اچھی طرح نہیں سمجھتے آپ کی تیاری اچھی نہیں دے اب انہوں نے تیاری شروع کر دیا میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر ایک پارلیمنٹری بورڈ بن گیا جس کو ہیڈ کریں گے عمران حان صاحب جس میں اس میں شاہمود قریشی صاحب ہیں جہاں گیرترین خان ہیں پریویس ہٹرک شاہ فرمان ان کے عاطف خان ہیں منسٹر وہاں سے وہ ہیں لوجستان سے یار محمد رین صاحب ہیں کراچی سے عارف الوی صاحب ہیں سارے وہ پارلیمنٹری بورڈ ہیں ان کو ٹاسک یہ دے دیا گیا ہے کہ آپ جو سکروٹنی آف کینیڈیٹس ہیں ہم نے فیوچر میں جب الیکشن اب سال کے بعد الیکشن ہے تو ان کی سکروٹنی شروع کر دیں کہ کس حلقے کے اندر کون کون سے کینیڈیٹ ہیں تین لسٹیں بنی ہیں فرس چوائس سیکنڈ چوائس تھرڈ چوائس فرس چوائس میں کس کو آپ نے لے کے آنا ہے سیکنڈ چوائس تھرڈ چوائس تو وہ بڑا زور و شور کے ساتھ دن رات اس پر انہوں نے کام شروع کر دیا کچھ لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے یہی کہ کہ یار پہلے ہمیں تھوڑا سا اب جو دوزار تیرہ کلیکشن میں ہم نے مارک آئی تو ہم کوئی ایسا جو پہلی ہماری کمزوری تھی یا جو ہماری تیاری نہیں ہو سکی تھی ہم ایسا کوئی رسک نہیں لینے لینا چاہتے لہٰذا انہوں نے بڑے ٹائم پر تیاری شروع کر دی اب دیکھنا یہ کہ آنے والے الیکشن میں کتنا وہ بہتری پر فارم کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کی ویکنس بھی کہہ سکتے ہیں یعنی تیاری صرف یہ تو نہیں نا کہ آپ کینڈیڈیٹس پرپیئر کرنے یا کینڈیڈیٹس کہاں کون سے ہلکے سے کس ڈسٹرکٹ میں جا کے وہ کیمپین کریں گے وہ ڈسائیڈ کریں تیاری تو یہ بھی ہے کہ کے پی کے آپ کے پاس تھا ایک صوبہ اس کو رول موڈل بنا کر دکھایا جاتا نیا پاکستان کا رول موڈل یا ایک چھوٹا سا موڈل بنا کر دکھایا جاتا ایک تیاری پی ٹی آئی یہ بھی تو کر سکتی تھی لیکن اس سائیڈ پر اس طرح کی کامیابی نہیں ہم لوگوں نے دیکھی آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں گی لیکن شاید عمران خان صاحب خیبر پختونخواہ کے حوالے سے بہت کانفیڈنٹ ہے کہ جتنے انہوں نے اقدامات کیے ہیں شاید وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس کے سمرات آئندہ الیکشن میں ضرور ملیں گے یہی وجہ ہے کہ وہ پنجاب کو اور اس کے ساتھ کسی حد تک سندھ کو بھی فوکس کر رہے ہیں لیکن کوئیسٹن یہاں پر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ ورکرز جو پی ٹی آئی کے ڈائ ہارڈ فالورز ہیں جو ان کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ وہ نظریاتی وہ لوگ جن کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ طریقہ انصاف ایسے لوگوں کو سامنے لائے گی جو بڑے شفاف اچھے کردار کے حامل اور ایڈوکیٹیڈ یار وہ لوگ جن کے اوپر پاکستان کے اندر جو ایک ہماری ٹپیکل پولیٹکس ہے جن کے جو پیچھے جو مختلف علاقوں میں بہت اثر لوگ ہیں یا جن کے مختلف پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں گھومن صاحب کے وہ لوگ جو خصوصا جنوبی پنجاب کے بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن رہی بڑے بڑے لینڈلورڈز ہیں اور سندھ کے اندر ہم بات کر رہے ہیں پیپلز تحقیقین صاحب ان لوگوں کو ایکسیس کر رہی ہے ان لوگوں تک پہنچ رہی ہیں جو کہ آر ریڈی یا تو مختلف جماعتوں کے ساتھ وہ بستر ہیں آر ریڈی علاقے کے باسر ذمہ دار ہیں لینڈلورڈ ہیں اور وہ لوگ ہیں جن کو عمومی تاکیپر پی ٹی کے ڈائی ہارڈ ورکرز ایکسیپ یا لائک نہیں کرتے ہیں یعنی وہی ٹپیکل سیاست یعنی وہ جو سندھ میں ہوتی ہے پنجاب میں ہوتی ہے اس کا کیا سراعت ورد نہیں لوگوں کیوں موقع نہیں دیا جاتا جو اس پہ میں نے اس کے بڑی بڑی سیریس لیول کی ڈسکیشن ویدن پارٹی چ چل رہی ہے کہ کیا ہم نے جو ہمارے جو ایڈیالوجیکل پرانے ورکرز تھے ان کو آگے لے کے آنا ہے یا پھر کچھ کچھ ہلکوں کے اندر آپ نے کانسیچونسی بیسٹ پولیٹیشن جو وہاں پہ جو ان کی سٹرانگ پوزیشن ہے اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے اس پہ دو رائے ایک تو رائی یہ ہے کہ فرکزمپل کچھ نیکہ ہلکوں کے اندر ایسی صورتیال ہوتی ہے کہ بڑے بڑے لینڈڈورڈ ہے بڑی اس کی وہاں پہ اس کی جو ریایہ کہہ لیں دوسر ان کی ووٹنگ سٹرانس اتنی ہے کہ وہاں پہ کوئی دوسرا بندہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتا لہذا وہاں پہ تو آپ کوئی کانیڈیٹ کھڑا کریں یا نہ کھڑیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو وہاں پہ اگر کوئی ایسی شخص یا ایسا کانیڈیٹ ان کو جوائن کرنا چاہ رہا تو اس کو ایکسیپ کریں گے اگین انہوں نے سیٹن وہ فیلٹرز لگائے ہیں آپ کے حالات کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہونا چاہیے آپ کا کوئی ایسا کوئی ٹریک ریگرڈ نہیں ہونا ہے ج جس کو آپ کل کو آپ اپوزیشن آپ کے حکومت میں آتے ہیں تو اپوزیشن والے یہ آپ الزام لگائیں کہ یہ شخص فلان موقع کے دوران فلان کرپشن میں نلول تھا یا کسی اور گریف چارجز میں کوئی بھی اس پر الزام نہ ہوں وہ انہوں نے اس کا ایک ایک پرائیٹریہ بنایا ہے اگین پاکستان کے اندر اسپیشلی پنجاب کے اندر کیونکہ سارا فوکس ہے تھا پنجاب کے اندر پنجاب میں اگر آپ الیکشن جیت کے سمجھے پاکستان کے اندر الیکشن لیکن نہیں ہے لیکن ایسی کوشش بلکل ٹھیک ہے چارجز کیسز تو ہیں لیکن کیسز وہی ہوتا ہے کہ وہ زرداری صاحب کہتے ہیں نا کہ جی ثابت کا ہے کیس کو ثابت کریں میخوابت کو ثابت نہیں ہوا ثابت یہاں کون کا کیس ہوتا ہے پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوں کا یہ خیال ہے کہ ایک تو سزا جافتہ ملزم ہے نا یہ کسی کے اوپر آپ اس طرح کا اتنا بڑا کلیر کا دلزام لگ جاتا ہے اور بادیوں نظر میں یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بندہ اس میں مول ہے اس کو تو ایکسپٹ نہیں کریں گے اگین اب یہ کافی مش تیگری کے ہوں گے کس لیول کے ہوں گے اب دیکھنا یہ کہ یہ پارلیمنٹری بہت بن گیا ہے وہ ساری ٹاپ لیڈرشپ اس کا حصہ ہے اب سب کو رسپونسیبیلٹی لینا پڑے گیا کس میں اچھے یا برے کیلنڈر جو بھی سلک کریں گے جی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں کوششیں کر رہی ہیں کہ اگلے الیکشنز میں جیت کے لیے پروپر تیاری کی جائے وہاں مریم نواز صاحبہ نے بھی کوششیں کرنا شروع کر دیئے پی ایم ایلین میں بھی تیاریاں جاری ہیں پ ایٹی آئے نے اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کیا تھا لازٹین کیا اس بار بھی اوور ایسٹیمیٹ کریں گے یا اسی حساب سے تیاری کریں گے جتنا ان کا گول ہے اور ابھی بھی ایک سال ہے ابھی بھی کے پی کے کو بہتر کیا جا سکتا ہے الیکشنز کے لیے بلوچستان کو بھی تو بہتر کرنا چاہیے کیا وہاں کی سیاسی جماعتوں کو پتہ ہے کہ کچھ ہی ایسے لوگ ہیں جو الیکٹی بلز ہیں اور وہ ہی الیکٹ ہو کر سامنے آئیں گے کیونکہ ٹیلیکوم سیکٹر کے اندر ب� اپلے سامنے آتے جا رہے ہیں بچی ساتھ انی کا دیشتگردی اور محرومی اور پسماندگیوں سے دوچار بلوچستان اس کے وہ ازلا جہاں پر ٹیلیکومنکیشن کے سرویسز تقریبا نہ ہونے کے برابر تھیں وہاں کے لوگوں کو ان سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک وفاقی حکومت کے بات ہے ایک فنڈ ہے جس کا نام ہے یونیورسل سرویس فنڈ اس فنڈ کے اندر مختلف کمپنیاں اور ٹیلیکومنکیشن کے سارفین کانٹیبیوٹ کرتے ہیں اس کے اندر ایک بڑی رقم موجود ہوتے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ازلا پاکستان کے چاروں صوبوں کے ازاد کشمیر کے جہاں پر ابھی تک ٹیلیکومنکیشن کے سرویسز نہیں پہنچ سکی وہاں پر عوام کو ان سرویسز تک رسائی دی جا سکے لیکن افسوس کن صورتحال یہ سامنے آئی کہ دوہزار نو کے اندر ایک ٹیلیکوم کمپنی کو بلوچستان کے چار ازلاع جس میں جعفر آباد جہل مقصی نصیر آباد اور بولان شامل تھے ان ازلاع کے اندر بہت زیادہ پس ماند گئے گھومن صاحب ان ازلاع کے اندر ٹیلیکومنکیشن کی سرویسز شروع کرنے کے لیے اور دیگر علاقوں کے ایٹ پار ان کو لانے کے لیے وفاقی حکومت کے جو ادارہ یونیورسل سرویس فنڈ ہے یہاں سے � کیلیکومنکیشن کی سرویسز عوام کو فراہم کرنی ہے اس کمپنی نے کام شروع کیا کسیت تک وہاں پہ مومنٹ بھی ہوئی وہاں پہ گراؤنڈ پہ گئے اور اس کے بعد ایک خطو کتابت کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ یہاں پر حالات بہت خراب ہیں یہاں پر کام نہیں ہو سکتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ان کی ایکویشن تھی یونیورسل سرویس فنڈ کے در بیٹھے لوگوں کے ساتھ یونیورسل سرویس فنڈ کی ذمت داری تھی کہ اگر اس کمپنی کو پ گئی مونیٹر نہیں کیا گیا کہ کیا انہوں نے پروجیکٹ مکمل کیا ہے یا نہیں دو ہزار دس میں پیسے جاری کر دیے گئے اس کے بعد عوام کو وہ سہولیات نہیں ملیں جس کے لیے ڈیڑھ اروپے ادا کیے گئے تھے تحقیقات ہوئی اڈیٹر جنرل پاکستان نے اس کے اوپر احترازات آئید کیے اڈیٹ بنے اس کے بعد اس کمپنی کے جانب سے اور یونیورسل سرویس فنڈ کیون افسران کی جانب سے جنہوں نے یہ سارا فسلیٹیٹ کیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ کسی کی فس کنڈیشن نہ ہو اس کا اب ثبوت پیش نہ کریں پوری رکم ادا نہیں ہوتی اس کیس کے اندر پوری رکم ادا کر دی گئی وہاں پر یہ جو سہولیات فراہم کرنی تھے وہ مکملہ کی گئی اور جواب اور عذر اب یہ پیش کیا گیا ہے کہ وہاں پر حالات خراب تھے اور پاک فوج کی جانب سے انہیں اس کمپنی کو وہاں پر کام کرنے کی عوام کو سہولیات فراہم کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تو پھر پیسہ لینے کی اجازت کس نے دی جب آپ نے کام نہیں کیا جب تک آن گراؤنڈ کام کام نہیں تو آپ ایسا کس چیز کا یعنی کوئی بھی شخص اگر نوکری بھی کر رہا ہو یا بزنس کر رہا ہو تب تک جب تک کام نہیں ہوتا تب تک پیسے نہیں آتے یہ ایک عجیب منطق ہے ہمارے قومی اداروں کا یا جس طریقے سے ہمارے یہاں نیشنل ادارے چلتے ہیں میرا بھی سوال اس میں ساتھ لے لیے گا یہ ہے کہ یونیورسل سپورٹ فنڈ یہ گورنمنٹ آئی تھی اس ٹائم ان کا کوئی باسٹ بلین کے قریب تھا باسٹ ارب کے قریب وہ گورنمنٹ نے کنسولیڈیٹ فنڈ کے اندر ڈال دیا تھا دار صاحب نے اس کو اس کو گورنمنٹ کے دوسرے کاموں کے استعمال کے لیے وہ ایک ایک حبر یہ بھی ہے کہ وہ شاید سرکلو ڈیٹ کو کرنے کے لیے بھی استعمال ہوا تھا اس کی اب سٹیٹس کیا ہے کہ وہ واپس ان کو مل گیا ہے آئی ٹی منسٹری کو یہ ابھی بھی گورنمنٹ کے دار صاحب کے پاس ہے وہ پیسے سارے جو آپ نے کہا کہ منطق کیا ہے اس منطق کی پیچھے پیسے لینے والوں کے اور پیسے دینے والوں کے دونوں کے چونکہ بادی نظر میں مفادات جڑے ہوتے ہیں تو اس کے اندر تو انہوں نے کوئی منطق نہیں دیکھی کہ بلوجستان کے محرومیوں سے دچار لوگوں کو کوئی سہولت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی منصوبہ مکمل ہوا یا نہیں ہوا انہوں نے وہ پیسے جاری کر دیے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کمپنی نے آخر پر جا کر اپنے آپ کو اپنی فیس سیوینگ کے لیے جو موقف اختیار کیا اڈیٹر جنرل پاکستان اور وزارت آئی ٹی کی ٹیم نے کہ وہاں پر پاک فوج نے اجازت نہیں دی تھی کہ آپ یہاں پر کام کر سکیں اب اڈیٹر جنرل پاکستان نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے اس عذر کو مان لیتے ہیں لیکن آپ ہمیں وہ لیٹر یا وہ کوئی ان کی وارننگ چونکہ تحریری طور کے پر وہاں پر آپ اجازت حاصل کرتے ہیں یا منع کیا جاتا ہے تو لیٹر جاری کیا جاتا ہے تو پتہ چلا کہ ان کے پاس کوئی ایسا لیٹر یا تحریری احکامات ہی نہیں ملے جس کے اندر ان اس کمپنی کو رکا گیا ہو کہ آپ ان چار اجلاع کے اندر عوام کو سہریات فراہم کرنے سے نہیں فراہم کر سکتے کام نہیں کر سکتے انسٹالیشن نہیں کر سکتے وہ ایک عذر پیش کیا گیا پانچ چھ چار سال ان پیسوں کو استعمال کیا گیا اب ان کی اڈجسمنٹ سیٹلمنٹ کی کوشش ہو رہی ہے بدقسمتی سے دوسرا آپ کا سوال تھا گوہمان صاحب وہ رکم یہ بلکل دوہزار تیرہ میں ایک ایسی سی سے فیصلہ کروا کر کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جمع کروا گئے اس وقت حکومت کو پیسوں کی اشتر ضرورت تھی سرکلہ ڈیٹ کے لیے بھی وہ رکم استعمال جب قومی خزانے کے گورنمنٹ کے اس اکاؤنٹ میں آگئی آپ سو کہیں بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں اس وہ رکم تحال وہی سٹیٹس ہے یونیورسل سرویس فنڈ کو جو ٹیلیک امینکیشن کی سہولیات دہی علاقوں میں پسماندہ علاقوں میں بہتری انفرسکچر کے بہتری کے لیے استعمال کی جاتی ہے مختص ہے وہ پیسہ اس وقت بھی کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں موجود ہے وزارت اخدانہ جب چاہتی ہے جس منصوبے کے لیے جتنی ان کو ضرورت ان کی منشاہ ہو مرضی ہو اتنے پیسے ریلیز کر دیتے ہیں باقی یونیورسل سرویس فنڈ کا ڈائریکٹ اکسیار اب اس پیسے پر نہیں ہے چلیں بلوچستان کی بات کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر کوئی کمپنی بلوچستان کے عوام کے ساتھ کیا بہتری کرے گی جب تک بلوچستان کی حکومت سیریس نہیں ہوگی آپ کو یاد ہوگا رحسانی صاحب وہاں کے چیف منسٹر کہا کرتے تھے کہ ڈگری ڈگری ہوتی ہے چاہے اسلی ہو یا جالی ہو یہ سیریسنس کا لیول ہے وہاں کے سیاستدانوں کا چکزائی صاحب کو بھی دیکھ لیجے وہ کتنے سیریس ہیں بلوچستان کے مسئلے حل کرنے کے حوالے سے لیکن بلوچستان کی حکومت اپنے مسئلے حل کرنے کے حوالے سے سیریسنس دکھاتی ہے ہمیشہ دکھاتی آئی ہے کیوں خواہر صاحب ابھی وہ ذرا آرامدے سفر ہو جائے اس کے لیے ہیلیپاپٹر خرید لیا یہ چھبی سیٹ کا ہیلیپاپٹر بلوچستان گورنمنٹ نے خریدا ہے رشیہ سے ان کی ایم آئی وان سیمن وانز کمپنی ہے کانٹیکٹ ہو گیا پندرہ ملین ڈالر کا پلیز سویل مجھے روپے بتا جیے کتنے بند ہیں پندرہ ملین ڈالر ڈیڈر روپے ہیں ڈیڈر روپے ہیں سیدھے سیدھے اب یہ ہے کہ انٹرسٹنگ اس میں دلچسپ جو بات وہ یہ ہے کہ اس جہاز کے اندر جو ہیلیپاپٹر کے اندر چودہ جو ہیں فورٹین وہ وی آئی پی سیٹس لگے گی وی آئی پی آپ کو بتا ہے ہمارے پولیٹریشنز وی آئی پی ہیں ہمیشہ سے رہے اور ان کو ذرا وی آئی پی سفر کرنا پسند ہے اگر ہم مان لیتے ہیں انہوں نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ جس ہیلیپاپٹر کا ہم امرجنسی جب وہاں پر ضروریات پڑا کریں گی صوبے کے اندر وہ بھی اس کے لیے بھی ہم استعمال کر لیا کریں گے دودھراز لاکھوں میں جانا ہوتا اس کے لیے تو ہم کمی کیا کریں گے آج کل جس طرح برفباری وہاں پر ہو رہی ہے تو اس کے لیے میڈیکل سپلائیز کے لیے لیکن وہ جو جو زمینی حقائق ہے وہ وہیں کے وہیں ہیں ہم نے دیکھا جب وہاں پر جو پولیس ریکروٹس کے اوپر حملہ ہوا تو ان کی جو ڈیڈ باڈیز تھی ان کے لیے بھی آپ کے پاس گاڑییں نہیں تو وہ بھی آپ نے عام لوکل ٹرانسپورٹ کی چھتوں پر وہ تابوت رکھے اس کے پہلے آپ نے دیکھا کچھ حملہ ہوا جو ٹریننگ اکیڈمی تھی اس کی باؤنڈی وال نہیں تھی ساتھ ساتھ اب بھی ہم نے پچھلے دن میں آپ کی سٹوری کی تھی کہ گوادر کے اندر پانی پینے کا پانی اویلیبر نہیں ہے اور یہ سارے لوجستان کے حالات اسی طرح کے اسی گئے ہیں اور وہ کسی اور کی غلطی سے زیادہ وہاں کے اپنے سیاستدانوں کی غلطی وہ یہی نہیں ہے کہ اگر سیاستدان آپ یہ پندرہ یہ جو ڈیڈ ارب ڈالر آپ اس طرح کے کاموں کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں فنڈنگ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مشتاق رہی انسانی صاحب کے گھر سے اگر ایک ارب روپیہ نکل سکتا ہے نوٹوں کی شکل کے اندر تو وہ نوٹ جو ہیں وہ عام جو لوگ ہیں وہاں پہ غریب غربہ وہاں پہ دور دراز علاقوں میں غلطیستان کے ہیں رہ رہے ہیں اور بڑی بڑی ہی قسم برسی کی حالت میں رہ رہے ہیں ان کی حالت ازار کو بہتر کرنے کے لئے آپ پیسے لڑا سکتے ہیں حالت ازار کی بات وہ کچھ تصاویر ابھی ہمارے سکرین پر چلیں گے غابر صاحب جو کہ وہ انہی تابوتوں کی ہیں جو کہ پلیس ٹریننگ سینٹر کے اندر جو حملہ ہوا تھا وہ کس طریقے سے اٹھا کر لے کے گئی جائی گئی اگر تو یہ ہیلیکوپٹر عوام کے لئے استعمال ہیلیکوپٹر ضرور لے لیکن ہیلیکوپٹر کا استعمال پوری دنیا کے اندر حکومتوں کے پاس سیویلین کے پاس ہیلیکوپٹر ہوتے ہیں لیکن وہ امرجنسی استعمال کے لئے اب ہوگا کیا یہاں پہ کیا ہوتا ہے پرائمیسٹر آفیس سے ہیلیکوپٹر کا استعمال کیا ہوتا ہے پرائمیسٹر صاحب مری میں گئے ہیں تو ان کے لئے کھانا وہاں پہ ٹرانسفر ہونا ہوتا ہے ہیلیکوپٹر پرائمیسٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ ہر دوسرے دن انہوں نے کسی جلسے وہاں پہ جانا ہوتا ہے فیتہ کارنے کے لئے وہ ویسے تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے افیشل فنکشنل لیکن اصل میں وہ جو ہے ایک کمپین چال رہی ہے وہ بھی وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے تو یہ جو چیکس اور بیلنسز ہیں میرے خیال میں کسی بھی سسٹم کے اندر جو آپریشنل اور فلی اسٹیبلیش ڈیموٹریسیز وہاں پہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور اس طرح کی جو فسیلیٹیز ہیں ان کا استعمال ہے اس کی سکتنی بڑی سکت ہونی چاہیے تمام صوبوں کا یہی حال ہے تمام صوبوں کا میں ایک کوچھلی کوئیسن کر کے پھر آپ کی طرح اچھ ایک چھوٹی سی مسال دیں جو بیٹے کو کینسر ہوا تھا ان کے پاس ایک لاکھ ڈالر نہیں تھا اس کے علاج کروانے کے لئے پاکستان میں جب آپ سوچ لیں کہ پاکستان میں کسی پولیٹریشن یا کسی ایم این اے کو بماری ہو تو اس کے لئے لاکھوں ڈالر بہا دیے جاتے ہیں نہیں یہاں اگر کسی پٹواری کے بچے کو اس طرح سے ہو جائے اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ آرام سے یہ کام حل کرالے لیکن پنجاب کا بھی یہی حال ہے پنجاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں وزیرعالہ صاحب جو ہیں نیا جہاز صرف ایک چھوٹی سی فنی خرابی ہوئی تھی ان کے جہاز میں انہوں نے کہا جی نیا جہاز آئے گا پھر ہے ہلیکوپٹر کی بات ہو یعنی ایک جگہ پنجاب اور ایک جگہ بلوچستان کوئی فرق سیاستدانوں کے روئیے میں نظر نہیں آتا سوئل صاحب انہیٰ آپ ٹھیک ہے نہیں لیکن جہاں تک ہم پنجاب کی بات کریں وہاں پر ہم دیکھیں جہاں پر بلوچستان کی مقابلے میں جو لوگوں کو بنیادی سہولیات یا اوورال صورتحال ہے وہ قدر بہتر ہے ملہب جو اگر ہم کمپیریزن کریں اگرچہ کہ وزیر پنجاب کو یہ فیصلہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کیونکہ سب تک اس کی ضرورت ہے ہم کو لینا چاہیے کی نہیں لیکن بلوچستان کا معاملہ بڑا سیریس ہے اس ٹیج کے پر جہاں پر جہاں پر ان کا جو بجٹ ہے جو ترقیاتی بجٹ سلانہ صرف چھے ارہو روپے ہے اس میں سے ڈیڑھ ار روپے کا آپ نے ایک ہیلیکوپٹر رکھیدہ گزشتے روز میری خود بلوچستان حکومت کے نمائندے سے اتفاق کیا ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج کل ہیلیکوپٹر کا بہت ذکر ہو رہا ہے تو اس ٹیج کے اوپر اس شاہ خرچے کی کیا ضرورت تھی عوام کو فیصلیٹیٹی کرنا ہے تو وہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں تو انہیں نے بڑا کلے انہیں نے کہا دیکھیں جب یہ لاسٹ واقعہ ہوا تھا وہاں پر کوئیٹا کے اندر تو آپ نے ایمبولینس کے اوپر جب مہتے منتقیل ہو رہی تھی تو بلوچستان حکومت کی بہت سبکی ہوئی تھی انہوں نے کہا ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس ہیلیکوپٹر کو عوامی سہولیات کے پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کے ارینجمنٹ بھی ایسا ہے کہ اس کے اندر ہم اس کو چوبی سے چھتیس لوگوں کا ارینجمنٹ کر سکتے ہیں کچھ صورتحال بہتر ہوتی بلوچستان کی پھر یہ بڑا خرچہ ہونا تھی خدا نخواستہ یہ مجدین ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ نے ہیلیکوپٹر لینا پڑ گا لیکن آپ ایسے حالات ہی نہ نہ ہونے دیں یہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر حالات نہ ہوئے تو سیاست نہیں ہوگی سیاست نہ ہوئی تو پھر اگلے الیکشنز میں موٹ کون دے گا مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر تو تو عوامی مسئلوں کے لیے اس کو استعمال کیا جائے تو ویل ان گوڈ لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ دعوے تو ہمیشہ یہ کیا جاتے ہیں دیکھیں جی ہم نے عوام کے لیے اتنی خدمت کرنے کے لیے ہیلیکوپٹر خریدا یا یہ چیز خریدی وہ چیز خریدی لیکن دی اینڈ عوام کے کتنا استعمال ہوتی ہے وہ بھی ہم لوگوں کو معلوم ہے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد شوکو کنٹنیو کریں گے بریک پہ جائیں سے پہلے بات کر رہے تھے بلوچستان کے حوالے سے تو بلوچستان کے حالات بھی بہتری کی طرف آئے ہیں ایسے ہی کراچی کے حالات بھی بہتر ہوئے رینجرز کے ہونے سے لیکن رینجرز وہاں ہوں گے نہیں ہوں گے اس پر وفاق اور سندھ میں ٹھنی ہوئی ہے ایسے ہی موقع پر جس ٹائم پر یہ مسئلہ چل رہا ہے آرمی چیف جنرل قمر باجبہ کا کراچی جانا ہوا اور انہوں نے رینجرز کو سراہبی لیکن ساتھی ساتھ بزنس کمیونٹی سے بھی ملاقات ہوئی اور بزنس کمیونٹی سے کچھ کیے گئے اہد خالر صاحب انیکہ خلاصہ اس میٹنگ کے یہ ہے کہ کراچی کے حالات اچھے نہیں ہیں اور ٹریلر کمیونٹی نے بڑے سخت قسم کے اپنے حدشات تحفظات آرمی چیف کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ پچھلے تین چار سال سے جو ایک اچھا کام ہو رہا تھا اور کراچی کے حالات کافی بہتر ہو گئے تھے اب ایسے لگ رہا ہے جیسے ریورس گیر لگ گیا اور اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ کراچی کے اندر کرائیم نیٹ بڑھ رہا ہے اس میٹنگ کے بعد اس کا جو امپیکٹ آیا ہے کل میٹنگ چیئر کی ہے مراد علی شاہ صاحب نے لائن اورر کے اوپر وہاں کے اوپر انہی بنیادوں کو جو وہاں سے انفرمیشن آئی ہے وہاں سے جو فیلنگ آئی ہے یا ڈائرنگ لی پہنچا ہی گئی ہے مراد علی شاہ صاحب کو ان کو بیس بنا کے کل انہیں میٹنگ کیا اور وہاں پہ احکامات جاری کی ہیں ہمارے سٹینفرڈ ریٹرن چیف منسل صاحب نے وہ یہ کہا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر ایک ٹارگیٹڈ اوپریشن کیا جائے کریمینل کے اگینس اب ہنگامی بنیادوں پر انجس کے اختیارات دیتے ہیں وہ بھی تین چار لڈکائے کر دیتے ہیں وہ تماشا ہر تین مہینے بعد میں تماشا لگانا ہوتا ہے اب اس میں یہ ایک جو اب یہ ایک opportunity آئی ہے جو سہیل بات کرتا ہے ایک کرائیسز کریٹ کر کے اس کو پنچھوٹن میں کس طرح کنورٹ کیا گیا ہے میٹنگ میں یہ ذکر ہوا ہے کہ ہماری جو سینکشن سٹینف ہے کراچی کے اندر پولیس کی وہ تھڑی نائن تھوزن سامتھیں گے ابھی جب اویلیبل ہے وہ ٹونڈی سیون ستہ سیزار کے قریب اور اس کے اندر بھی نائٹ شیفٹ لگا لیجے اس میں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ شارٹ فال ہے پولیس مین کا سوہیل وہ کہہ بتایا کہ وہ تیرہ ہزار کے قریب ہے اب یہ ہے کہ تیرہ ہزار کی برتی بھی وہ بھی ہنگامی ہی بنیاد اوپر کی جائے اور وہ بھی سیاسی بنیاد اوپر کی جائے وہ سیاسی آپ کو بتا ہے وہ جو وہاں پر ایک روٹین ہے اور لیڈی ان کے پاس لسٹیں پڑی ہوئی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایمکی ایم کے کتنے لوگ ان کے ڈائی ہارڈ ورکر جو ہیں پولیس کے رینکس کے اندر بیٹھے ہیں وہ جس کی طرح پولیس کا جو اچھا کام ہے اس کو وہاں پہ اس کو ریورس کرتے ہیں اس کو آجل لے کے جانے کے پیچھے کے طرف لے کے آئے اب حالات یہ ہیں کہ چیف مرسل صاحب کو جس طرح میں نے کہا کہ آرمی چیف کی طرف سے یا ملٹی ایسابشمنٹ وہاں پہ کراچی میں آپ کو پتا ہے جن کے وہاں پہ رینجلز کے ویڈی جی چینج ہوئے نئے کورپ مانر بھی آئے ہیں تو اب یہ ہے کہ وہ ایک جو ایک کہہ دیں کہ جو پہلی ریپو تھی سیٹنلی جب نئی کمانڈ آتی ہے دیفرن جگہوں پہ تو وہ ایک تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے ڈسین یہ ہوئے کہ اس کو دوبارہ ہی اسی بنیادوں پہ کراچی کوپریشن کو لے کے جائے جسے جو اسے پہلے چل رہا تھا اور اس میں بالکل کسی طرح کا کوئی جو ہے اس کو کوئی کیا کہتے ہیں کہ بردارش نہیں کر جائے گا کسی بھی لیول کی ویکنیس آرمی کی طرف سے درکشن آگی پریس لیزمین کی طرف سے آگیا کل جو میٹنگ ہوئی ہے مراد علی شاہ صاحب کی اس میں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم بالکل جی فالو کریں گے رینجرز کا کیا کام صاحب یہ بتائیں رینجرز کا کیا آپ پتہیں کہ یہ اصل ایشو کیا ہونے جا رہے ہیں ایشو یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا ہے اگلا الیکشن یہ ہے جو پولٹیکل پارٹی ہیں اب ان کا سارے کا سارا فوکس ہے کہ ہم نے دو سارا کا الیکشن کیسے جیتنا ہے یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ ان کے پاس تو رہی یہ صرف سیند گیا ہے کراچی ہے وہاں پہ کراچی کے اندر چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیا ہم اس طرح اس کے حصے بکھ رہے ہیں وہ مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہے لہٰذا وہ وہاں سے جو سپیس ہے اس کو کس طرح کیا جائے وہ اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ بجائے دیر فور جو سارے کا سارا فوکس کراچی کی لائن آرڈر پہ کچھ عرصہ پہلے تک تھا وہ سارا وہاں سے فوکس ہٹ گیا ہے اور اس کا حمیزہ جو ہے وہ عام لوگوں کو بکتنا پڑھ رہا حالات برے ہو رہے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کیا یہ جو آدمی کی طرف سے جو ایک میسج پنچایا گیا مرادلی شاہد ساتھ کو اب وہ اس کو کس کس لیول کس لیول تک پرسو کریں گے لیکن ٹھیک ہے آپ سیاست میں لگے ہوئے ہیں آپ کے لئے الیکشنز بہت ضروری ہیں الیکشنز تو ویسے عوام کے لئے لڑے جاتے ہیں یا ہم لوگوں کے اشرافیہ کے لڑے جاتے ہیں لیکن ٹھیک ہے آپ اس طرف دھیان دیجئے یہاں رینجرز کو کام کرنے دیں وہ بھی تو نہیں کرنے دے رہے بلکل ایسا ہے اور اس میٹنگ کا جو گھومت صاحب نے درونی کہانے آپ سے شیئر کیا اس کے اندر تاجروں نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ رینجرز کو یہ معامل ہے نا تین ماہ کی توسیع اور پھر لٹک جانا پھر پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت دسکشنز ہونا پھر کچھ گیو ان ٹیک کر کے دوبارہ آپریشن کنٹینیو کرنا اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا اور یہ مطالبہ کیا تاجروں کی جانب سے کہ رینجرز کو کم اسٹمز کراچی کے اندر امن کو دیر پا بنانے کے لئے اور جو دوبارہ حالات خراب ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لئے رینجرز کو ایک سال تک توسیع دی جائے اور جہاں تک ہم کراچی کی اندر امن کی بات کرتے اور معاشی سرگرمیوں کی مزید بحالی کی بات کرتے تو گھمن صاحب یہ بڑا ضروری ہے مراد علیشہ صاحب اجلاس کریں مزید بھرتیاں کریں پولیس کا جو رول رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے جو پرٹیکل انٹرفیرنس ہے اس کے اندر جو سیاسی بنیادوں کے اوپر جو بھرتیاں ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر تو آپ تاجروں کی ان کنسرنس کو دور نہیں کر پائیں گے پولیس کو سٹینگتن زور کریں لیکن اس کے ساتھ جو رینجرز کا اکیدار ہے وہ ساتھ جاری رہنا چاہیے تاکہ دہشتگردی کا وہاں پہ دوبارہ سر بھی نہ اٹھا سکے اور جو ایکنومک ایکٹیوٹیز ہیں وہ اسی طریقے سے آگے بڑھیں جس طریقے سے کوشش کی جاری میری فاکی صدا پر ایک انتہائی موتبر فاکی منسٹر سے اس ایشیو پر بات ہوئی میں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر کیا رہے ہیں اب وہ ہس کے یہی بت کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیاسی لیول پہ آج کل کافی زیادہ ایکسپیڈینسی ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پر پرامہ گیٹ چل رہا ہے اس پہ بھی آپ کو کسی لیول پہ ہلپ چاہیے شاہد کچھ بل بھی آپ نے پاس کرے ہیں نیشنل اسمبلی سے تو وہ جس طرح کی سکتی پہلے ہو رہی تھی فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے سندھ گورنمنٹ پہ وہ سکتی نہیں ہے اچھا ایسے میں حیران ہوں وفا کی حکومت کی کسی ایک منسٹر کی جانت سے یہ چیز ایکسپٹ کر لی گئی بلکل کر لی گئی لیکن شاکنگ تو یہ بات بھی ہے کہ سگرٹ جو کہ ایک عام شہری کے لیے مزرے صحت ہے ابھی تھوڑے پہلے سوہیل صاحب ہی کہہ رہے تھے یہ کسی عام بندے کے لیے تو یا کسی عام شہری کے لیے تو مزرے صحت ہے ہی ہے لیکن یہ قومی خزانے کے لیے بھی بڑی مزرے صحت بنتی جاری ہے اور کیوں مزرے صحت بنتی جاری ہے اس کے بارے میں تو بتائیں گے سگرٹ کا بننا ایف بی آر کدھر سے آ گیا سگرٹ کے بننا جی ایف بی آر کا بہت بڑا کردہ آ رہا ہے اس خبر کے اندر ہم آپ کو یہ ہی بتائیں گے کہ سگرٹ جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مزرے صحت ہے وہ قومی خزانے کے لیے بھی تباہ کون ثابت ہو رہی ہے کس طریقے کے ساتھ سگرٹ کی سمگلنگ اور غیر قانونی سگرٹ کی جو پاکستان کے اندر پیدیواری یونٹس لگے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں قومی خزانے کو بھی سلانہ چوبیس ارو پیسے زائد کا نقصان ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غیر میاری سگرٹ انسانی صحت کا بھی بیڑا غر کر رہے ہیں ایف بی آر کی ٹیم نے مختلف کوٹر سے مختلف انڈسٹی سے یہ پریشر کافیر سے سیبیل تھا اس کے بعد خیبر پختون خاک کے اندر ازاد کشمیر کے اندر اور پنچاک کے کچھ ازلاعات کے اندر غیر قانونی غیر میاری سگرٹ ستیار ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف قومی خزانے کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی صحت کے اوپر بھی جو ایک تو ویسے سگرٹ نقصان دے ہے لیکن جب وہ سگرٹ جس کی قیمت کم سے کم جس کے اوپر ٹیکس ہے ایک ڈبی کے اوپر جو کہ بیس سگرٹ اس میں شامل ہو تو پینتریس روپے ٹیکس ہے اسے کم قیمت اس کی ہونی نہیں چاہیے وہ ڈبی بیشتر علاقوں کے اندر پنجاب میں سندھ میں خیبر پختون خاک اندر پندرہ سے بیس روپے میں فروخت ہو رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ ٹیکسٹوری کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا وہ میار نہیں ہے جس کو کسی حد تک آپ نے برقرار رکھنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایف پی آر کے قابل استائش اقدام یہ ہے کہ اس نے پورے ملک کے اندر آپ کریک ڈاون کو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے قابل استائش کہہ رہے ہیں جی بلکل دیکھیں جو اگر آپ اچھا کوئی کام کر رہے ہیں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کی ریزن کیا ہے ایک کمپنی جس نے اپنی بہت بڑی کمپنی ہے اس کی مشینری تھی کراچی میں استعمال ہو رہی تھی اس کمپنی نے مشینری فروخت کی کراچی کے لارج ٹیکسپیر یونٹ نے اس کے تحقیقات شروع کر دی ہیں وہ مشینری وہاں سے کسی صاحب نے خرید دی اور خموشی کے ساتھ کراچی سے اس کو خرید کر پہنچایا گیا ہے بونیر وہاں پر اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیا گیا وہاں پہ اب وہ اسٹیبلش فیکٹری کے کام شروع کرنا تھا وہ غیر قانونی سگرٹ کی تیاری شروع ہونی تھی ایف پی آر کی انویسٹیگیشن جو ان کا یونٹ ہوتا ہے اس کی اطلاع کے اوپر وہاں پر ریٹ کیا گیا ہے اس کو اس مشینری کو سیز کر دیا گیا ہے تحقیقات جاری ہیں کہ یہ کس پارٹی نے کس کمپنی کو ایف بی آر کو انفارم کیے بغیر یہ مشینری سیل کی اور کیوں یہ ایک اور غیر قانونی فیکٹری لگنے جا رہی تھی میں وہ سہل ایک بڑا جدید لیول کا پلان بنایا تھا ایف بی آر نے ساری پریکٹرس کو روکنے کے لئے کچھ عرصہ پہلے تو وہ بتائیے گا دوسرا یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو یہ جو سگرٹ کی سمگلنگ ہے یہ بڑا پرانی ایک خبر ہم سنتے آ رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اس کے پیچھے اور اس کے اندر ایک اور سوال یہاں آپ سگرٹ کی بات کریں تو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے بھیر بکڑیاں گائے سمگل ہو جاتی ہیں گاڑیاں سمگل ہو جاتی ہیں اس کو نہیں روکا جا سکتا سگرٹ کو کیا روکیں آپ ٹھیک ہے نہیں یہ بہت بڑا علمی ہے لیکن جب آپ تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں کسی مسئلے کے اوپر آپ کچھ مییز لیتے ہیں کچھ ایکشنز کرتے ہیں آپ اس چیز کو اس برائی کو ختم تو نہیں کر پاتے لیکن کم ہی اس میں ضرور آتی ہے جدید پلان تھا اب پلان یہ بنایا گیا کہ یہ ٹیکس ایویئن ہے اگر ہم خیبر پختون کھا کے اندر جو ان لیگل فیکٹیز لگی ہوئی ہیں انفلینشلز اس کو سپورٹ کرتے ہیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر سگرٹ کے سازی عمل جاری ہے سمگلنگ بھی ہوتی ہے انفلینشلز اس کو فسیلیٹیٹ کر رہے تھے جو جدید پلان یہ ہے کہ حکومت اٹلیس اگر کچھ ان لوگوں کو نہیں روک پا رہے تو قومی خزانے کو جو نقصان پہنچنے میں سلسل کسی نہ کسی طریقے سے اس کو تو کم کیا جائے اس کا پلان یہ تھا کہ ہر سگرٹ کی اوپر ایک سکیورٹی ٹیکس کی متعلق ایک سکیورٹی سٹکر ہو جو کہ ہر سگرٹ تیار کرنے والی ڈبی کے اوپر لگانا ذلازم ہوگا کہ اس کے اوپر لگایا جائے اور اس سکیورٹی سٹکر کے ذریعے ڈریکٹ ٹیکس مل جائے گا ایف بی آر کو اب اس کے اوپر بھی وہ پچھلے دو سال سے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے ایک عالمی کمپنی ہے جس کا ہمیں نام بتایا گیا ہے سیپا اس کی طرف سے کوشش کی جاری ہے کہ اس کمپنی کو یہ کانٹریکٹ دلوایا جائے اسی لئے میں نے کہا رہا کہا رہا کابل استائش اقدام جو کرنے جاری ہے اس لئے میں نے لیکن اس نظر ارزینٹمنٹ ہے وہ چیز بھی تیار نہیں ہو اگر وہ سکیورٹی سٹکر اس کے اوپر پبلش ہو جاتا ہے تو قومی خزانے کو جو چوبیس سر روپے سلانہ کا نقصان ہے وہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے قومی خزانے کو جو سالانہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے وہ اس طرح بھی ختم ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اپنی آمدن کے حساب سے ٹیکس دے دیں یہ سگرٹ کی سمگلنگ بھیڑ بکریوں کی سمگلنگ گاریوں کی سمگلنگ رک جائے بورڈر مینجمنٹ ہو جائے پھر مسئلہ حال ہو سکتا ہے لیکن سمگل ایک اور چیز بھی ہوتی ہے اور آپ کو یاد ہو کہ بڑا کراچی میں مسئلہ بنا تھا ایرانی پیٹرل کا اور ساتھی ساتھ سستہ ہوتا تھا غریب عوام خرید لیتے تھے لیکن غریب عوام مٹی کا تیل بھی خریدتے ہیں اور ان کی پوہن سے دور کیا جا رہا ہے کس طرح دور کیا جا رہا ہے اس کا جو فامیلہ ہوتا ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے بھٹی صاحب کیسے نیکہ دیکھئے وفاقی حکومت کی جانب سے وزارت خزانہ کے اقدامات کے باعث مٹی کے تیل کی قیمت کا جو فارمولہ ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے وہ بڑے خموش طریقے سے کیا گیا ہے لیکن اس کا خمیازہ عوام کس طریقے سے بھگت رہے ہیں قومی خزانہ کس طریقے سے بھگت رہے ہیں وہ آج ہم اپنے عوام کو بتائیں گے یہ ہوا کیا کیا گیا ہے مٹی کا تیل اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی جو فارمیشن ہے وہ ایک جیسی ہے مٹی کا تیل کو آپ مزید ریفائن کر دیں تو وہ ہائی سپیڈ ڈیزل بن جاتا ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی اس وقت قیمت پاکستان کے اندر ہے ستتر روپے پچاس پیسے فی لیٹر مٹی کی تیل کی جو پرائسنگ کا فارمولہ بھریک کیا گیا ہے وہ فارمولہ متاثر ہونے کے نتیجے میں مٹی کی تیل کی قیمت آ چکی ہے تنتالیس روپے پچیس پیسے فی لیٹر پہ فی لیٹر کا فرق آ گیا ہے چونتیس روپے پچیس پیسے کا چونتیس روپے پچیس پیسے کا یہ جو فرق آیا ہے اس کی وجہ سے آئل انڈسٹری کے اور کچھ باثر لوبیز نے مزید تا ڈیر سال کے دوران پندرہ ارب روپے سے زائد کی نجائز منافع خوری کی ہے عوام کی قیمت کیسے کی ہے یہ بتاؤں گا میں آپ کو وزیر داخلہ چونسار صاحب جب انیس سو اٹھانوے کے اندر وزیر پیٹرولیم تھے انہوں نے یہ فارمولہ وضع کیا تھا مٹی کے تیل کی قیمت اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں جو فرق ہے وہ ختم کیا جائے چاہ کے اس کی ملاوٹ نہ ہو ہائی سپیڈ ڈیزل کے اندر جب ملاوٹ ہوگی تو گاڑیوں کے لیے بھی تباہ کن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ بھی نجائز منافع خوری کرتے ہیں اتنا بڑا فرق آ گیا ہے تو لوگ ڈیزل میں مٹی کے تیل کو مکس کرنے لگ گئے ہیں بڑی پیمانے پر میں انٹرسٹر ہوں میں آتا ہوں اس میں کچھ کمپنیز بھی انوالو ہیں اگرہ نے دیڈیکٹ کیا ایک بڑی کمپنی کو انکواری ہوئی انویسٹیگیشن ہوئی لٹیگیشن چل رہی ہے اس کمپنی نے اسٹیبلش کیا گیا کہ آپ نے اتنا بڑی مقدار میں پروڈکٹ منگوائی وہ بھی ہائی سپیڈ ڈیزل کے اندر مکسنگ کے معاملہ تھا وہ کہاں گئی تحقیقات جاری ہیں کمپنیز لیول کے اوپر بھی وزیر پیٹولیوم شاید خکان عباسی کو جب یہ میں نے کوئسٹن ٹیک اپ لیا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یس اس اقدام کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہے لیکن ہم مٹی کی تیل کی قیمت کو اوپر نہیں کر سکتے یہ غریب کا فیول ہے پھر ان کی آپ تعریف کرتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ اختیار ہے وزارت خزانہ رہی ف بی آر کا اب اوگرہ تو ان کے پاس سے لے گئی اب اوگرہ ٹیکسیشن آپ نے کم کیو اب ہو کیا رہے اب میں یہ آپ کو بتاؤ نا انہوں نے وزارت خزانہ صاحب دار صاحب سے میں نے کوئسٹن کیا وہ کہتے ہیں کہ چونکہ غریبوں کا فیول ہے اس لیے ہم اس کی قیمت کو اوپر نہیں لے کے جا رہے ہیں اب ہو کیا رہے ہیں تنتالیس روپے مٹی کی تیل کی قیمت ہے غریب کو کتنے کا مل رہا ہے یہ سنو لیجئے نویر پیسے ایک سو دس روپے فی لیٹر تو پھر غریبوں کا فیول کدھر سے رہ گیا اس لیے بلیک ہو گیا مارکیٹ کے اندر اویلیبل نہیں ہے بلیک مارکیٹنگ میں فروغ تو رہا ہے کمپنیاں اس کو اٹھا کے ہائی سپیڈ ڈیزل میں مکس کر رہی ہیں وزارت پیٹولیو میں جائیں لائنے لگی ہوئے ہیں لوگ سفارشیں کروائیں ایک چکر میں کہ کسی ریفائنڈیس انہیں مٹی کا تیل کا کوٹا مل جائے اس وقت سب سے بڑا پور کشش کاروبار بناوا ہے مٹی کا تیل کا پرمیٹ حاصل کرنا ایک جگہ گیس نہیں آ رہی صبح کے ٹائم پر خوارتین اپنے بچوں کے لیے ناشتہ نہیں بنا پا رہی بچے جو ہیں تھٹر رہے ہیں دوسری جانے مٹی کا تیل جو کہ ایک ایسی چیز ہے جو استعمال ہو رہی ہوتی ہے جب گیس نہیں آ رہا ہوتا غریب لوگوں کے گھروں کے اندر چولہ اس چیز سے جل رہا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے ناپیت کر دی ہے وہ بھی نایاب کر دی ہے پھر کدھر جائے گا غریب پرمیر صاحب نواز شریف صاحب جب انہوں نے ٹیک آور کیا نا اس کے بعد یک نام ڈپ آئے انٹرنیشنل آل پرائیسز کے اندر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نیشنل سمبلی کے اندر جب سیشن ہو رہا ہوتا تھا ہمیں امیجیئٹ میسج آیا آتا تھا کہ پرمیر صاحب ایک پریس کانفرنس کرنے جائے ہیں خوشکبری سنانے جا رہے ہیں تو پلیز آپ فوراں سے پہلے ان کے چیمیر میں پہنچیں وہاں پہ پہنچتے تھے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ پرمیر صاحب دیکھیں جی میں پریسز آئل پریسز ہم یہ یہ اتنی لیول پر نیچے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد جب پریسز اوپر جانا شروع ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی کہ پریسز اب جب سے اوپر جانا شروع ہوئی ہیں اگین پلیٹیکل گورنمنٹ سے اس طرح کے رسین کرتے رہتے ہیں مائلیج لیتے ہیں سوال وہیں پہ وہیں کیا آ جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جب انرجی کرائسز ختم ہو رہا ہے امریکہ سے لے کے کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں اوائل اور گیس کی پائسز ختم ہو رہی ہیں اس کی وجہ آپ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں امریکہ کے اندر شیل گیس آ گئی اور باقی نوالک بھی آپ نے آپ کو بتا ہے آپ کلین انرجی کی طرف جا رہے ہیں اس میں لوگ لیکن ہمارے ہاں اس کا بلکل الٹ ہو رہا ہے ایلن جی آپ نے سٹوری کی مہنگی ہو رہی ہے مٹی کا تیل غریب لوگ استعمال کرتے ہیں مہنگا ہو رہا ہے تو آپ سویل مجھے بتائیں کہ اس کی رسپونسیولیڈی تو کہیں نہ کہیں فکس کرنی ہے آپ کہتے ہیں حاکان عباسی صاحب کا اس کا میں کوئی قصور نہیں ہے تو قصور تو ہے نہ کہیں وہ منسٹری تو وہ ہیڈ کر رہے ہیں گھمت صاحب منسٹری ویڈ کریں ڈیفرنس جب تک رہے گا اور آپ نے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں دار صاحب کہ ہم نے غریب امام کا فیول ہے اگر غریب امام کا فیول ہے آپ پلٹیکل مالے جرور لیں پھر انشور کریں کہ وہ تین تالیس سپے فی لٹر میں غریب کو ملے پنڈی اسلامباد میں نوے سے ایک سو دس سپے فی لٹر مل رہے ہیں سب کو پتا ہے کون کون نجائز منافع خوری کر رہے ہیں غریب امام کی حالت پر رہن کرتے ہوئے ہیں اس کی قیمت کو کنٹرول کریں نوٹیفکیشن کے مطابق اس کی قیمت کو امپلیمنٹ کرو چلیے امپلیمنٹیشن تو اور بھی بہت ساری چیزوں کی ہونی چاہیے اور اسپیشلی انوائرمنٹ کے حوالے سے ہمارے یہاں انوائرمنٹ پر یعنی ماحولیات پر سرے سے کسی کا کوئی دھیان نہیں ہے چاہے وہ جگلات کی کٹائی ہو چاہے وہ سمندر کی آبی حیات کی جو فشنگ ہے وہ ہو یا پھر مینگرووز کا کاٹنا ہو یا پھر جس طریقے سے ہمارے یہاں کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں کھانے پینے میں کیمیکلز ہر جگہ پر مزرے سہت کیمیکلز نظر آ رہے ہیں اور ایسا ہی کام ہو رہا ہے پاور سیکٹر میں سمنٹ کی انڈسٹری میں اور دیگر سنتوں کے اندر جو کیمیکلز استعمال ہو رہے ہیں وہ انتہائی مزرے سہت ہیں بھٹی صاحب ہم لوگ تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نالوں کے اندر انٹریٹڈ وارٹر جا رہا ہوتا ہے جو فیومز جا رہے ہوتے ہیں دھوئے کے وہ بھی انٹریٹڈ جا رہے ہوتے ہیں انیکہ وہ تو ہم اس مسائل کو کرتے ہیں اور اس کے انسانی صحت پر بھی سرات ہے لیکن اب یونائٹیڈ نیشن کے زیلی دارے یونائٹیڈ نیشن ڈیولپنٹ پروگرام نے حکومت پاکستان کو ایک خط لکھا ہے اور انتہائی خطرناک سنگین مسئلے کی طرف حکومت کی توجہ دلاتے ہوئے حکومت کو یہ کہا ہے کہ آپ نے ایک معاہدہ جس پر دو ہزار چار میں دستخط کیے دو ہزار آٹھ میں آپ نے اس کو ریٹیفائی کیے جس کا نام ہے سٹاک ہوم کنونشن اس کے تحت حکومت پاکستان پابند تھی آپ نے تو عام فضلے کی بات کی نا عام دھوئے کی بات کی وہ کچھ کیمیکلز جن کو دنیا جن کی پروڈکشن کے اوپر جن کی امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر پابندی آئیت کر چکی ہے اس کو اگر آپ نے یوز بھی کرنا ہے تو اس کے حفاظتی میارات ہیں اور ان کی خلاف ورزی کے اوپر بڑی سخت کاروائی ہوتی ہے آپ سن کے رہران ہوگی ان کیمیکلز سے متعلق وہ کیمیکل نا صرف پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہے ہیں ان کیمیکلز کو استعمال کرنے ان کو سٹور کرنے ان کو امپورٹ یا ایکسپورٹ کرنے کے حالے سے کوئی حفاظتی میارات ہی نہیں ہیں کسی قسم کے اور اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو اگر وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ان کی اس لیکیجز کی وجہ سے لوگ کے اوپر ایمپیکٹ آیا ہے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی اس کیمیکل کا نام ہے جس کے لئے ٹرم یوز کی جاتی ہے پولی کلورینیٹیڈ بائی فنیلز یہ اب لکھا گیا ہے حکومت پاکستان پاکستان کو چند روز پہلے خط لکھا گیا ہے کہ نہ صرف سیمنٹ انڈسٹری اور اس کے ساتھ دیگر کچھ ایسے انڈسٹریز ہیں جس کے اندر ایسے کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے پاکستان کے اندر اس کے حفاظتی میارات نہیں ہیں اس کے ساتھ یہ کیمیکل پاور سیکٹر کی وہ مشینری جو پرانی ہو چکی ہوتی ہے اس کے اندر سے بھی یہ جنریٹ ہوتے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی پاکستان کے اندر نہ کوئی قانون سازی ہے آپ کو پتہ کہ ہمارے پاور پرانٹس کتنے سالوں پرانے ہو چکے ہیں تیس تیس پینتیس پینتیس چالیس سال پرانے ہو چکے ہیں ٹرانس فارمرز کے اندر یہ کیمیکل موجود ہے اس یون ڈی پی کے اندر کی جانب سے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ ان کیمیکل کی وجہ سے پاکستان کے اندر لوگوں کو جلد اور سانس کی بیماریوں کی بہت زیادہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ اس کی بنیادی وجہ ہیں اچھلے پانچ سالوں کے اندر یہ سیڈن انکریز آیا ہے ایک دم سے ہائی کائی ہے سانس اور جلد کی بیماریوں جی بالکل اس کے ایسا سیمن فیکٹر کی چمنیوں سے نکلنے والا دھوا اس کے اندر یہ کیمیکل جب یوز ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کے اوپر بری طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے اب ان کو سفارش کی گئے حکومت پاکستان کو اس معاہدے کی یاد دھیانی کرواتے ہو کہا گیا کہ آپ اس پر دستخط کر چکے ہیں آپ پابند ہیں کہ یہ ریگولیشنز بنائیں حفاظتی میارات بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ قانون سازی کریں نیپرا نے سلسلے میں سٹیپ لے لیا ہے انہوں نے سٹیک ہولڈر سے کومنٹس مانگے ہیں اور وہ قانون سازی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ایکٹ میں ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی پاور سیکٹر کے اندر جو پرانے ٹرانس فارمز ہیں یہ پاور جنریشن کی مشینری ہے اس کے اندر ان سٹینڈرز کو کس طرح سے فالو کرنے اور فالو نہ کرنے والوں خلاف کیا آتار وائی ہوئی ہے اب قواعد بنائے جا رہے ہیں کہتے ہیں پریونشن is better than cure یہاں ہمارے یہاں cure تو ہوتا نہیں کیونکہ ہسپتالوں کی کمی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہمارا کوئی بجٹ جو ہے وہ استعمال پروپرلی نہیں ہوتا دوسری جگہ ہم پریونشن بھی نہیں کر رہے سویل جب اوگرا اور نیپرا کی بات کرتے تو میری خام خامے ہنسی نکل جاتی ہے پریز اوگرا اور نیپرا کی بات نہ کیا اوگرا اور نیپرا کے جو حالات ہیں ذریعہ عوام کی حقوق کے محافظ ہیں پارلیمنٹ کے بنائے ہو قانون کے مطابق وہ جو قوانین تھے وہ تو ختم ہو گئے ان کو جب ان کے حیثیت ہی ختم کر دیا concern ministry کے اندر ڈال دیا اب اوگرا ہے وہ تو جنبش ہے وہ آپ کو بتا ہے وہ تو عباسی صاحب کا انظار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کب سے ان کی آنکھ آشارہ اور اوگرا اس پر احکام آ دینے یہی نیپرا کا حال ہے پرائیورٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنا ہے کہ گورنٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کرتا ہے خدا کا حوف کریں اب انوائرمنٹ کس کا مسئلہ ہے گورنٹ گورنٹ نے ریگولیشن کرنی ہے میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنی ہے پروینشل گورنٹس ہیں ان کو بھی یہ ایتھارٹی دی گئی ہے انڈر دائیٹین امینمنٹ کہ آپ بھی اس پر ریگولیشن کریں شیپ بریکنگ جو ہاں پر گڈانی میں انسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں پہ دو مہینے سے زیادہ آگ لگی تین درجن سے زیادہ جانے زندہ جل گئی اس کے بعد پرائیورٹ سیکٹر صاحب نے ایک رپورٹ آرڈر کی یہ رپورٹ ابھی تک ان کے آفیس میں پڑی یہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے وہاں پہ بھی ریگولیشن کے مسئلہ مسائل ہیں تو ایشیو وہی پہ آ جاتا ہے کہ گورنٹ کی کس لیول کی کمیٹمنٹ ہے لوگوں کی زندگی کو تحفظ اچھی اور بہتر زندگی بنانے کے لیے یہ جو آپ بات کریں یہاں پہ انیسٹری انوالف ہو جاتی ہے مافیاز انوالف ہو جاتے ہیں پیسہ انوالف ہو جاتا ہے وہاں پہ انسانی زندگی پاکستان کے اندر بلکل اس کو چلے بلکل مدنظر نہیں رکھی جاتی لیکن انسانی زندگی کے بات کریں تو بہت سارے ہیٹ کرائمز صدر ٹرامپ یعنی وہ الیکٹڈ صدر امریکہ کے جو کہ اپنے پہلے دن ہی سب سے کم مقبولیت حاصل کر چکے ہیں یہ ایک ریکرڈ بن چکا ہے امریکہ میں ان کے خلاف ان کی inauguration ceremony کے ٹائم پر بہت سارے جو ہے وہ پروٹیس جاری تھے خواتین کی جانب سے باقی پچاس سٹیٹ سے لوگ آئے تھے لیکن صدر ٹرامپ نے بہت سارے وعدے کی اس کے اندر سے ایک وعدہ تھا اوباما کیئر کے حوالے سے کہ اوباما کیئر کے بدلے میں ایک نئے جو ہے affordable act لائے جائے گا ہیلتھ کے حوالے سے خابر صاحب اوباما کیئر کا برڈنیز کرنے کے لئے انہوں نے پہلے ہی آتے سائن کر دیا یہ کون سا برڈن ہے جو کہ ایک ہیلتھ کیئر پروگرام جو انہوں نے دیکھیں اپنی کمپین کے دور جو باتیں کی تھی پہلے دن انہوں نے آکے وہ ہمارے پولیٹیشن کی تھی نہیں ترہا میٹنگز کرتے رہے میٹنگ کرتے رہے اچھا یا برا جو فیصلہ ہے وہ بعد میں پتا چلے گا لیکن آتے ہی ویدن نو ٹائم اوث لیا اوث لے کے آفیس میں بیٹھے آفیس میں بیٹھے انہوں نے کہا فائل لائے فائل لائے کے فورن سے پہلے سائن کر دیا مجھے تو لگ رہا ہے مکتہ کلامی کیلئے مذہر ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے سہل صاحب کے خاور صاحب کو بڑی خوشی ہے وہ ریڈ وائٹ بلو بین کا رائے ہیں یعنی ٹرام پا گیا تو خاور صاحب کی خوشی ہی نہیں چھپائی جا رہی دیکھیں میں تو پہلے دن سے دیکھیں اسیز کا حامی ہوں کہ دیکھیں جو بھی ان کو بات کی بلیک ان بائٹ وہ بندہ بات کرتا ہے جو غلط ہے اس کو غلط کہتے جو صحیح ہے صحیح ہے اس پہ میرا اور آپ کا آرگومنٹ ضرور ہو سکتا ہے لیکن آپ کپڑے وہی پہنکے ہیں ہلری کلنٹن آپ کو پتا ہے ان کے بارے میں ایک آرگومنٹ تھا کہ اب دو ہزار سے آن ورڈ امریکہ نے جتنی جنگیں لڑیں بلا واسا یا بل واسا اس کا حصہ رہی ٹرمپ کو میرے خیال میں تھوڑا سا بینیفیٹ اپ ڈاؤٹ دیں کوئی چانس دیں اب دیکھیں ان کے جو دیکھیں کیا ہوتا ہے جو احکامات دیتے ہیں جو فیصلے صادر کرتے ہیں وہ کتنے اچھے صاحبت یا برے صاحبت خابر گومنٹ صاحب بہت شکریہ سویل برٹی صاحب بہت شکریہ تھے ٹرمپ کیا ان سے بھی بڑا مسئلہ بن کر آئیں گے یا نہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارے آج کے شروع سے اتنا ہمیں فیدبیک ضرور دی جگہ باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ